اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ مدرم ناظرین امید ہے حضرات خیر و آفیس ہوں گے کافی اچھے ہوں گے دوستو ایک بھائی ساتھ کا سوال تھا کہ لکھت میں طلاق دینا کیسا ہے یعنی کوئی بندہ اپنی بی بی کو لکھ کر کے طلاق دے گا تو طلاق پڑے گی یا نہیں پڑے گی اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا نہیں ہوتا ہے یعنی ایک طلاق دو طلاق تین طلاق وغیرہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو ماشاءاللہ دوستو بھائی ساتھ کا جو سوال ہے بہت اچھا سوال ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروریات زندگی سے ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے انشاءاللہ میں عبیدستاروک سے بتاؤں گا کہ لکھ کر کے اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو کتنے طلاق پڑیں گے ایک طلاق یا دو طلاق بہت سارے لوگ سیمنیچر صرف کرتے ہیں تو اسے کتنے طلاق پڑیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کے بارے میں میں بات کروں گا تو دوستو چلتے ہیں جواب کی جانتے ہیں یاد رکھیں میرے بھائی کہ جس طرح سے اگر کوئی بندہ اپنی بی بی کو اپنی زبان سے بولتا ہے طلاق وغیرہ کی الفاظ تو جس طرح بولنے سے طلاق پڑ جاتی ہے اسی طرح لکھنے سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بی بی کو تو طلاق کی الفاظ لکھ کر کے اگر وہ بھیج دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو اس سے بھی طلاق پڑ جائیں گے ایک طلاق اگر لکھ کر بھیجتا ہے تو ایک دو طلاق دیستا ہے تو دو تین طلاق لکھ کر کے بھیجتا ہے تو تین طلاق اگر بھائی کا سوال یہی ہو کہ لکھنے سے طلاق پڑتی ہے یعنی پڑتی ہے تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگر ایک طلاق بھی بندہ لکھتا ہے تو ایک دو تلاک لکھتا ہے دو تین تلاک لکھتا ہے تو تین تلاک پڑ جائیں گے اسی طرح اگر وہ یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ صرف سگنیچر کرنے سے تلاک پڑتی ہے یا نہیں پڑتے ہیں تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا معاملہ جو ہے گڑھ بڑھ ہوتا ہے کہنی می یا بی بی کے درمیان جو ہے وہ نہیں بنتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں اور یہاں تک کہ تلاکی نوبت آ جاتی ہے اور وہ بات کوڑ تک پہنچ جاتی ہے تو جب وکیل کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈیووز پیپر تیار کرواتے ہیں جسے لیٹر پیپر کہا لیا جائے ہے نا تو ڈیووز پیپر جو تیار کرواتے ہیں تو اس میں صرف درستاخت کرنا پڑتا ہوتا ہے یعنی صرف آپ کو سگنیچر کرنا ہوتا ہے لڑکے سے وہ وکیل وغیرہ جو ہے وہ صرف سگنیچر لیتے ہیں تو میرے بھائی یاد رکھیں تینوں تلاک یا کاغذات وغیرہ تیار کرتے ہیں یعنی اس میں تینوں تلاک کا ذکر ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے وہ لوگ میٹر تیار کرتے ہیں اس میں ذکر تینوں تلاک کا ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ وہاں سگنیچر کر دیتا ہے ڈیووز پیپر پہ لیٹر پیپر پہ اگر وہ سگنیچر کر دیتا ہے میرے بھائی تو یاد رکھیں کہ سگنیچر کرتے ہی اس کی بیوی پر تینوں تلاک پڑ جائیں گے اسی طرح اب ایک بات اور پیدا ہوتی ہے کہ اگر اسے تینوں تلاک نہیں دینا تھا صرف ایک تلاک یا دو تلاک دینا تھا اور اس پیپر پہ تینوں تلاک لکھا ہوا تھا جو وکیل نے تیار کیا تھا وہ تینوں تلاک میٹر کو تیار اس نے کیا تھا تو دوستو یاد رکھیں کہ اگر اس پر کوئی بندہ اگر سگنیچر کر دیتا ہے تو اس کی جتنی نیت ہوگی اتنی ہی تلاک واقع ہوگی یعنی اگر ایک نیت ہے تو ایک دو کی نیت ہے تو دو پھر وہ وکیل سے ملے اور وکیل کو بولوے کہ مجھے تینوں تلاک کی نیت نہیں تھی میں تینوں تلاک نہیں دینا چاہتا تھا تو اس کے مسائل الگ ہیں لیکن میرے بھائی یہ باتیں یاد رکھ لیں کہ اگر آپ خود لکھیں اگر ایک تلاک لکھتے ہیں تو ایک دو تلاک لکھتے ہیں تو دو تین تلاک لکھتے ہیں تو تینوں تلاکیں پڑھیں گی یہ بات ہو گئی ایک اور دوسری بات یہ کہ اگر وکیل وغیرہ سے آپ کاغذات وغیرہ تیار کرواتے ہیں ایڈیوز پیپر پہ آپ اگر دستخط کرتے ہیں کاغذات وغیرہ تیار کروا کر کے میرے بھائی تو یاد رکھیں کہ ایک دستخط سے ہی اس لئے کہ عرف کا اعتبار ہوتا ہے اور عرف میں یہی ہے کہ جو وکیل وغیرہ ہوتے ہیں وہ تینوں تلاک کے کاغذات وغیرہ تیار کرواتے ہیں تو اگر جن کے پاس بھی اس طرح کے مسائل آئیں یا اس طرح کی پریشانی آ جائے تو وہ ان ساری چیزوں پر غور و فکر ضرور کریں کہ جو وکیل وغیرہ جو کاغذات تیار کرنا ہے وہ تینوں تلاک یا دو تلاک یا ایک تلاک وغیرہ لیکن بات تو یہی ہے کہ وکیل تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جنہیں تینوں تلاک دینا ہوتا ہے اور جب بات آپس میں نہیں بنتی ہے تب ہی تو میرے بھائی یہ بات واضح ہو گئی کہ جتنی تلاک آپ کاغذات وغیرہ پر لکھیں گے اتنے ہی تلاک واقع ہوں گی اور سگنیچر وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں ڈیوز پر لیٹر پیپر وغیرہ پر تو میرے بھائی اس میں جتنے جو تلاک ہیں وہ مذکور ہوں گے اتنے ہی تلاک واقع ہوں گی حاصل کلام یہی ہوا کہ اگر لکھ کر کے بھی تلاک دے یا سگنیچر تلاک والے پیپر پر کریں تو دونوں سے تلاک ہو جاتی ہیں چاہے وہ لکھ کر کے دیں یا سگنیچر کریں دوستو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی اگر باتیں سمجھ میں آئیں تو اپنی زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں اسلام علیکم ورمچلہ تلاکہ